ملک بھر میں پیہ جان اور شکر جان اطلاع کی امیر کرتے ہیں ہم اس سطاب سے تاجوہوں اور ٹرانسپورٹر سے امیر ہے کہ وہ تعاون کرے گے اور شنفکاروں اور کارباری حضرات سے امیر مطالبہ ہے کہ سطاب ایکسینڈ کو بھی کل بند رکھا جائے ہم تمام دنی اہل سنن سے اپیر کرتے ہیں کہ یہ ہر طالب اور امر ہے اور امر رہے یہ ملک ہمارا ہے کسی اور سے زیادہ اس کی سلامتی ہمیں علی ہے چادر اور چادیواری اور جان و مال کی حرمت کا احترام کیا جائے اور نجی اور ترکاری املاف کو نقصان نہ پہنچایا جائے آخر میں میں با انتیار اور اہل اقتدار سے مطالبہ کرتا ہوں کہ جو کچھ میں نے بیان کیا ہے یہ شہداء اور زخمیوں کے جنبات کی ترجمانی ہے ہمارے پیغام کو دوہنوں تک پہنچنے بھی آجائے اگر ہمارے پیغام کو پہنچنے سے رولا گیا تو پھر یہ لاوہ خوری کا اپھٹ پڑے گا اسی طرح سے میں یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ محمد شبی اور اسلم خاکی اور مولوی اقبال حیدر کے نام سے جالی بیان اور پیٹیشنے یہ بیسویں صدی کا وطیرہ ہے پر امن رہیں گے لیکن اپنے دکھی عوام کے جذبات کی ترجمانی کرنا ہمارا دینی ملی اور قومی فریضہ ہے ہم دلوں میں گشہ میں رہی ہیں ہم قوم کے درمیان ہیں ہم قوم کے درمیان رہیں گے اور جب تک ہم قوم کے جذبات کی ترجمانی نہیں کریں گے پھر ہمیں ان سے عبیل کرنے کا حق بھی نہیں منتا اس لیے اہل اقتدار نے جو ظلم دھایا ہے تو اب اس پر قومی جذبات کو بھی سنیں اور سمجھیں اور کانوں کو کھولیں یہ گولیاں جو پاکستانی عوام کے ٹیکس سے بنائے گئی ہیں یہ پاکستانیوں کا سینہ چیرنے کے لیے اور یہ پاکستانیوں کے دلوں کو داغنے کے لیے نہیں بنائے گئی یہ تو دشمن کے لیے بنائے گئی آج اس اسلے کو ان گولیوں کو عاشقانی رسول پر آزمایا جا رہا ہے تو آزما کر دیکھ لو محبتِ مصطفیٰ کی شما کو نہ کبھی تم بجاسہ ہوگے تمہارا اقتدار مٹ جائے گا یہ شما کا قیام دیکھ جائے گا محبتِ 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 م ہمارے ساتھی کہہ رہے ہیں کہ پیمرہ کو بھی اگریس کریں مگر ہم ان کو اگریس کر رہے ہیں جو پیمرہ کو چلا رہی ہیں ہمیں ایک بطا ہے کہ کون سے طاقت کے مراقض ہیں جہاں سے پیمرہ کو ہلایا نہیں ہی ہیں اس لئے یہ نعرہ صرف تحریف کا نہیں ہے لبیت یا رسول اللہ کا نعرہ یہ ایک جماعت تک تنظیم تک محبوب نہیں ہے یہ دنیا بر کے اہل سنت کا نعرہ ہے خموش اس لئے میں باردر میڈیا سے اپیل کرتا ہوں اب تک ہماری آواز کو پوسنے نہیں دیا گیا مجھ سے یہاں آتے ہوئے پہلے اقتدار نے کہا کہ آپ امن کی اپیل کریں میں نے کہا کہ ہم اپنی قوم کے اگر جذبات کی ترمانی نہیں کر سکتے اگر ہمارے پیغام کو روپا جا رہا ہے تو ہم کس موں سے امن کی اپیل کریں گے جو ہم سے امن کی اپیل کی توقع رہتے ہیں ان کو ہم پراؤ کرانا چاہتے ہیں کہ اس آواز کو اس پیغام کو نہ رہتے ہیں یہ محمد علی جعفی صاحب کی موائیان آپ مجھ سے سنیے آپ مجھ سے سنیے آپ اپنی نہیں دیئے آپ اپنی نہیں دیئے محمد علی جعفی صاحب بھی ہمارے درمان تشریف لے آئے ہیں پورے پاکستان سے اللہم باپراد ارمانی بھی آگیا ہے پورے پاکستان سے ہمیں پیغام آیا کہ ہم اعلان کے منتظر ہیں میں پورے پاکستان کو خیبر سے لے کر واجہ تک اور چنن سے لے کر کراچی تک یہ پیغام دے رہا ہوں کہ کل کی حرکار میں آپ پرامر حرکار میں پیجام حرکار میں شکڑان حرکار میں آپ نامو سے رسالت کا جو حق آپ پر واجب ہے اس کا ترس کھانے کے لیے آہمارہ ساتھ دیں اور ہم پہلے اکدار کو یہ موقع دے رہے ہیں کہ وہ ہوش کے ناپل ہیں جنہیں وقتی طاقت پر ناز ہے انہیں ہم اللہ کی طاقت سے ڈراتے ہیں انہیں ہم جنار اعلانی اور غزر اعلانی سے ڈراتے ہیں موسیقی